السلام علیکم ویڈیو بھی بنای تھی جس میں جو تھا میں ڈیلیو پرسپیکٹیف پیش کر رہا تھا اور اس میں مجھے دو تین لوگوں نے ایک ہی بات بار بار بیٹ کی تھی تو سب سے پہلے میں ایک ایسا کمنٹ پرنا چاہوں گا یہ کمنٹ تھا اور اس کمنٹ کو ملے ہوئے سکس لائکس چھے لائکس ملے ہوئے اس کے لل bat لية جنگ سکس تو سانے ہیں یہ یا پیش گروہ کے نینٹ Amerikaرہ اور اس کی بسی اعتادلی کی حسکتیا Whoo 就ڑے اندین کو اچھا ہوا سکتا ہے اس بیٹ کی دیوپ نے کھڑ جا اور اچھا خود کرنے ہیں یہ ک 63 شکل ہے اس کے پر کوئی اس کو لائک بھی گرنے ہے اس سے پر رہے ہیں اسفون واق جایں جا ک compra one یا رہے ہیں کہ یہ کی شکل ہے نہیں کرتے سپیشلی ڈیلرز کیونکہ مارکٹ کو خراب بھی آپ لوگوں نے ہی کیا ہے ایک اور کمنٹ ہے سمیلر کمنٹ ڈیلرز will always go for big three brands only give them a bmw and they will say اس کی مارکٹ سلو ہے یارس لے لیں لولز اچھا جی تو you get the point کہ جو دو سے تین کمنٹ ہیں وہ اسی قسم کے مجھے آئے الحمدہ کمنٹ سے اس پر کوئی پچتر سو آئے تھے 75 to 100 مگر دو چار کمنٹ similar سے اب میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو سمجھانا چاہوں گا کہ ڈیلر کاروبار کس طرح کرتا ہے ڈیلر چیزوں کو کس طرح خریدتا ہے اس کے بعد ہم actually aswin کی resale value پر بھی آئیں گے اور میں آپ کو جیل روڈ کے جو on پر کام کرتے ہیں اس کی ویڈیوز بھی دکھاؤں گا کہ ان کے پاس ابھی فلحال کیا موجود ہے سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلرز نے مارکٹ جو خراب کیا ہے ڈیلرز جو ہے وہ بک تھری کے لیے جائے گا تو جی جناب ایسا نہیں ہے جب یہ کار پچھے چھپے ستائیس لاکھ کی لانچ ہوئی تھی مینول سے لے کے لیو میئر ویڈینٹ ٹک تو لیٹ می ٹیلیو کہ جتنے بھی لوگ آن کا کام کرتے ہیں لوگوں نے آلسمن بک کرائی تھی اور آلسمن دھرادر بکری تھی پچھے ستائیس لاکھ میں جب یہ لانچ ہوئی تھی اس کے اوپر ڈھائی تین لاکھ ربیں آن تھا اس کی مینول ویڈینٹ پہ بھی آن تھا مینول ویڈینٹ پہ آن تھا حالانکہ جب سٹی لانچ ہوئی ہے اس پہ تنا کوئی آن نہیں ملا تھا جو نئی شیپ کی سٹی لانچ ہوئی ہے مگر اس کے مینول ویڈینٹ پہ بھی لاکھ سوالاکھ آن چلتا رہا تھا اب یہ بات ہے دو سال پرانی جب آلسمن نئی نئی لانچ ہوئی تھی تب ڈیلر حضرات نے بک کرائی تھی ہم نے کوئی مارکہ خراب نہیں کی تھی ہم نے بک اس لیے کروائی تھی کیونکہ انڈ یوزرز پوچھتے تھے کوئری لے کے آتے تھے انکوائر کرتے تھے اور ایک بھیجال تھی لوگ خریدتے تھے تیس پینٹس لاکھ کے اندر اندر چیز بک رہی تھی تین لاکھ آن پہ ڈیلر بھی خوش تھا اب جب آہستہ آہستہ چیزیں مہنگی ہونا شروع ہوئی آپ کی آہستہ ستر لاکھ کی ہوگئی ہے آپ کی گرینڈی اسی لاکھ کی ہوگئی ہے آپ کی سیوک آر ایس ٹربو جو ہے وہ ایک کروز کی سیل ہو رہی ہے آپ کا جو اس کا نشلہ ویڈینٹ ہے اوریل وہ بانوے یا پچانوے لاکھ کا سیل ہو رہا ہے اور اسی دوران میں آہستہ اگر آپ کی پچاس لاکھ کی ہوگی ہے تو اب اینڈ یوزرز جو ہیں وہ ٹیوٹا یا سیوک کو بھی کم پوچھ رہے ہیں مگر ایلسوین کو جو پوچھ ہی نہیں رہے تو اس سے ہوتا یہ ہے آپ نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ ڈیلر ٹرینڈ نہیں سیٹ کرتے یہ اینڈ یوزرز جو ہیں وہ ٹرینڈ کو سیٹ کرتے ہیں اور جب اینڈ یوزر ایک ٹرینڈ کو سیٹ کرتے ہیں تو ہم ڈیلر وہ چیز خریدنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ہمیں روٹی بچے جس میں ہمیں پیسے بچے اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ایلسوین بک کرائیں گے اور اس میں ہمیں روٹی مل جائے گی تو ہم خریدیں گے اگر ہمیں لگتا ہے کہ کوئی سیکنڈ ہینڈ ایلسوین اگر ہم خریدیں گے اس میں سے ہمیں پیسے بچیں گے تو ہم وہ ایلسوین خریدیں گے آل رائٹ یہ پہلے آپ کچھ جیل روڈ کی موجودہ جو ڈیلر حضرات ہیں جو آن میں کام کرتے ہیں یہ کچھ ویڈیو دیکھیں آپ یہ پہلے شو روم کی ویڈیو دیکھیں یہاں پہ آپ کو سیوک نظر آ رہی ہے یہاں پہ اس شو روم پہ ایلینٹرا بھی موجود ہے یہاں پہ سیٹی بھی موجود ہے یہاں پہ کوئی ایلسوین موجود نہیں ہے جو دوسرا شو روم ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹیوٹا لور ہے اس نے کرولا جو ہے وہ منٹ کے رکھی ہوئی ہے یارس رکھی ہوئی ہے آپ کی ریوو راکو رکھے ہوئے ہیں مگر اس نے تو تو چلیں یہاں پہ سیوک نہیں ہے مگر اس کے پاس بھی ایلسوین موجود نہیں ہے اچھا جیب ہم پرسپشن کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوکلی پروڈیوز کارز کی بات کرتے ہیں جس کو عوام نے فیل کیا جیسے کہ فور وی ٹو کی میں نے بے تہاشا طریفے سنی ہیں کہ مگر جب بھی وہ بزار میں سیل ہونے کے لیے آتی ہے کیوں؟ اس لیے نہیں کیا ہمیں بری لگتی ہے ہمیں پتا ہے کہ وہ ایک ہیڑا چیز ہے مگر انفورچنیٹلی کیونکہ ایک انڈ یوزر اس کو اس لحاظ سے پرسیو نہیں کرتا تو ہم لوگ اس کو نشلہ ریٹ لگاتے ہیں کہ چلو کوئی نہ کوئی سمجھدار بندہ آکے نشلے ریٹ پر سستی کر کے لے ہی جائے گا سیملیلی فی ٹاک آباٹ سیزوکی سیاد وی ٹاک آباٹ سیزوکی وٹارا یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جس کو عوام نے فیل کیا چلو یہ تو سیزوکی کی ہوئی نا کیا کی سپورٹیج اس پاس آئیٹم مگر کیا کی سرنٹو اتنی پاس نہیں ہے تو ہلکی پلکی فیل ہی آپ سمجھ لیں اتنی کوئی نظر نہیں آتی آپ کو روٹس کے اوپر انفریک جب زیرو میٹر بھی لانچ ہوئی تھی اتنی کوئی اس کو پذیرائی نہیں ملی تھی حالانکہ وہ سپورٹیج کا بھرابہ ہی لگتی ہے مگر سرنٹو کڈ ناٹ ورک آؤٹ اگر ہم جاپانی گاریوں کی بات کرتے چلیں یہ چیز مجھے سب سے زیادہ ہسی آتی ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی سمجھانے کی اپنے کچھ قریبی لوگوں کو جو میرے پاس آتے تھے مگر میں نہیں سمجھا پایا پرسپشن اس پرسپشن ایک انڈ یوزر نے جو ریالٹی بنا لی ہے جو تسلیم کر لی ہے جو سمجھ لی ہے وہ اس کے اوپر رہے گا سب سے زیادہ فیمس جو سب سے زیادہ فیمس جو سب سے زیادہ سی سی ہے جو اس سے آگے کوئی نہیں جا سکی وہ ہے دہ ہارٹ سو میرہ مگر اگر آپ وہی مونوگرام ٹیوٹا کی پکسز میں لے آئیں تو دہ ہارٹ سو میرہ سے وہ سلو ہے وہی چیز سب کچھ وہی دہ ہارٹ سو میرہ یہاں پہ اور ٹیوٹا پکسز یہاں پہ اس کے اندر ایک اور چیز بھی آتی ہے وہ ہے سبارو پی لیو یہ تینوں گاریاں ایک ہی ہیں ڈیفرن برینڈز کے اندر مگر دہ ہارٹ سو کی جو پرسپشن ہے وہ اوپر ریکھی جاتی ہے اور یہ آئرنی ہے یہ فنی بات ہے کہ میرا شیرہ میں دہ ہارٹ سو اوپر ہے دہ ہارٹ سو میرا ٹیوٹا پکسز نیچے مگر ٹیوٹا میں پاسو اوپر ہے دہ ہارٹ سو بون نیچے فنی بات ہے کہ نہیں ہے یعنی کہ اگر تیس لاکھ کی کوئی پاسو لینے نکلے گا اس کا ہمارے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے کہ انڈ یوزرز نے پرسپشن کو کسنا پرسیف کیا ہے چیزوں کو اس نے کسنا دیکھا ہے اور وہ چیزوں کو کسنا لے کر چلتا ہے اسی طرح ایلسن جب تھی جب تک وہ تیس پینتیس لاکھ کے اندر اندر تھی پیپل وہ بائنگ اٹ لوگ آن پہ بھی خریدتے تھے کوئیری بھی آتی تھی اور جو ریسل ویلیو تھی یعنی کہ کوئی بیشنے آتا تھا تو ہم ڈیلر ہزار لے بھی لیا کرتے تھے مگر جب سے اس کی زیرو مٹے کی پرائیس پچاس لاکھ سے اوپر گئی ہے اور کوئی سیکنڈ ہینڈ کاری بیشنے آتا ہے اور وہ اسی لحاظ سے بیشنے آتا ہے کہ جس طرح سٹی یا یارس یا سیوک اس لحاظ سے بک رہی ہیں یہ بھی ویسے بکے گی تو ویسے ہوتا نہیں ہے اس کی میں آپ کو ایک اور مثال دینا چاہوں گا کہ یہ مزدار بات ہے اس پر رہا غور کیجئے گا کہ لوگ چالیس لاکھ کے اندر دوہزار تیرہ چودہ پندرہ سولہ مول کی سیوک ری برس لے رہے ہیں پینٹس پینٹس چالیس چالیس ایون فورٹی ٹو فورٹی سری لاکھ کی سیوک ری برس لے رہے ہیں جو کہ کرنٹ شیپ سیوک ہے اس سے دو مول دو ویریانٹس پرانا یعنی سیوک ایکس جو سن دوہزار سولہ میں لانچ ہوئی تھی اس سے بھی پہلے سیوک ری برس لینا پریفر کر رہے ہیں پینٹس چالیس چالیس پتالیس لاکھ میں ایس کمپیٹ ٹو ایلس ون لوگ جو ہیں کرولا کی جی ایل آئی آٹو لینا پریفر کرتے ہیں چالیس لاکھ کی ایلٹس آپ کی ستارہ موڈل سولہ موڈل چالیس پتالیس پتالیس لاکھ کی لینا پریفر کرتے ہیں ایس کمپیٹ ٹو ایلس ون it is all but perception یارس بھی سلو ہوئی ہوئی ہے مگر ایلس ون جتنی سلو نہیں ہوئی اب اس کے نیچے آپ مجھے گالیاں دیں یا بولیں ڈیلر ہزار جو ہیں ایلس ون کا پٹھا بٹھانا چاہتے ہیں یا ہمیں کوئی مسئلہ ہے نہیں ہے جناب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایلس ون is a wonderful car لوگوں کے کمنٹ سے بھی تھے کہ ایلس ون کے drive اچھی ہے ایلس ون بہت عبردس چیز ہے بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں کہ ایلس ون ایک بہت عبردس چیز ہے بہت اچھی car ہے مگر جو perception بنی ہے کہ لوگ 4 million سے اوپر نہیں لینا چاہتے نہ اس کا آپ کچھ کر سکتے ہیں جنہوں نے گاریاں 3 million نہ 3.5 million کے نیچے لی ہیں نہ اس کا میں کچھ کر سکتا ہوں ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو برنام کریں but it is what it is اور lastly but not the least آپ کی چنگان اوشان ایک سیون بھی چائنیز برینڈ ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی جو ایم جی لانچ ہوئی تھی اس کو جتنی سکسیس ملی تھی میرے نے خیال کار مارکٹ میں کسی چائنیز برینڈ کتنی سکسیس ملی ہو مگر آپ کی ایم جی کو ملی تھی وہ تو ایم جی نے اپنی گندی کسٹمر سرویس کے ساتھ کار کی ڈیلیوریز لیڈ دے کے اپنا پتھا خود دبایا اپنی ایک سکسیسفل کمپنی خود سلوڈاون کی مگر ایم جی کو لوگوں نے ایک ایسا سکسیسفل کار پسیف کیا تھا ایسا سن بھی سکسیسفل تھی جب تک 30-35 لاکھ کے نیچے تھی مگر اس کے اندر کوئی دل دکھانے والی بات نہیں ہے یہاں پہ انشاءاللہ آپ کے بھائی کے یوٹیوب چینل کے جو کمنٹ سیکشن ہیں وہ ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کچھ اور بات ہے تو پلیس کمنٹ سیکشن میں آپ بات کر سکتے ہیں ای ہوپیو لائکڈے ویڈیو اس قسم کی ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہیں تو پلیس لائک کا بٹن نمائے شیئر کریں سبسکرائب کریں اور آپ اگلا ٹاپک اس پر دیکھنا چاہیں گے پلیس کمنٹ سیکشن میں بتائیں آپ سے خیال لکھیں اللہ حافظ